اسلام علیکم جمعہ کے دن جب امام اردو خطبہ ختم کر کے ممبر کی طرف جاتا ہے خطبے کے لئے تو ایک اعلان کرتا ہے کہ جمعہ کے عاداب میں سے خطبے کے اسے دوزان ہو کر بیٹھ کر سنا جائے تو ایک کس حد تک سئیے باہر نے ایک سوال کیا کہ جب امام ممبر پر چڑھتے ہیں ہم آپ پاس تو بہت سے بہت سے اعلان کرتے ہیں کہ دوزان بیٹھ کر خطبہ سنے یہ سنت ہے تو دیکھئے بیٹھنے کی معاملے میں تو آپ جب نماز کے لئے جائے معاملہ ہے اور اول صف میں جو جیتنے کا معاملہ اسلام ہے کہ آگے صف میں جائے تو ظاہر سی بات ہے کم جگہ لیں گے تو لوگ زیادہ بیٹھیں گے اور زیادہ سواب پائیں گے اس سیتے بار سے دوزان بیٹھنا ہے ایک اچھی بات ہے دوزان سمجھتے ہیں نا گھٹنوں کو موڑ کر پیچھے کر دینا اور بیٹھ جائیں سے خائدے میں نماز کے بیٹھتے ہیں لیکن انسان کی صحت جسامت بیمار آدمی ہے تو نہیں بیٹھ سکتا دوزان جسامت اتنا صحت مند موٹا ہے کہ دوزان بیٹھ ہی نہیں سکتا ہو عام اس میں نہیں بیٹھتا تو نماز میں کان سے بیٹھتا نماز میں بھی نہیں جمتا کچھ لوگوں کو بیچار ہوں تو اس کے وجہ سے ظاہر سیتے وہ مانڈی دال کے بیٹھیں گا تو اس کے اعتبار سے اگر وہ کسی مجبوری کے اعتبار سے کھلا بیٹھتا ہے تو کوئی ممانیت نہیں ہے ہاں جس پوزیشن کی ممانیت ہے خدبے کو سنتے وقت جس میں آدمی پیروں کو موڑ دیتا ہے پیٹ سے لگا لیتا ہے اور ہاتھوں کو اس پر ڈال دیتا ہے سمجھ رہا وہ پوزیشن کہ آدمی پیٹ سے دونوں گھٹنوں کو چرکا لیتا ہے وہ کڑو جیسا بیٹھتے آپ اور دونوں ہاتھ کو ڈال دیتا ہے نیچے بیٹھتے جب لوگ ایسا بیٹھتے ہیں اس لیے کہ آپ کمر ٹیک کے ایسا بیٹھیں گے سستی آئے تو پیسر ٹیک دیتے ہیں سمجھیں نا وہ پوزیشن کمر نیچے ٹیکی بھی ہے پیر اوپر ایسا ایکس بن جاتے ہیں اور ہاتھ نہیں ڈال دیتا آدمی اس کو پکڑ دیتا وہ اس پوزیشن منع ہے اس کے علاوہ آپ کی صحت حالات ماحول معاشرہ مسجد اس کے اعتبار سے آپ کو منع نہیں ہے ہاں وہ جو ہے کہ نماز کی پوزیشن سب سے اچھی پوزیشن چونکہ نماز میں جس طرح سے بیٹھا ہے انسان وہ سب سے اچھی پوزیشن اور وہ کم جگہ بھی لیتی ہے تاکہ زیادہ لوگ سف میں بیٹھ سکے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے اس ویسے لیکن یہ کہنا کہ یہی سنت ہے دوسرا غلط ایسا نہیں ہے ہاں بہتر ہے کہ آپ ایسا بیٹھیں تاکہ دوسرے میرے بھائی کو جگہ ملے اور آگے کی صفحے پیڑی پوری ہو جائے سفوندی میں آسانی ہو اور اس کے علاوہ مجبورن کوئی مانی دال کے بیٹھیں یا پیر کھلا رکھ کر بیٹھیں پیر سیدھا رکھ کے بیٹھیں پورا تیڑا ہو کر بیٹھیں ہوتے ہیں کچھ لوگ تھوڑا لیڑ ہاتھ پہ وہ کرتے ہیں بہرالی مجبوریاں ہیں تو بہرالی اس میں کوئی مانی نہیں لیکن جس کو سہیات ہے سب کچھ ہے وہ کوشش کریں نماز میں جس طرح سے بیٹھتا ویسی ہو جو سفو کے اندر انتظار میں امام کی بیٹھا رہا ہے جی